بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ایک سب سے اہم سوال جو پاکستان کے اندر گھوم رہا ہے جو گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا انتہائی اہمیت کا عمل سوال ہے اس کے اوپر بہت سارا پروپوگنڈا بھی ہو چکا اب تک بہت سارے مختلف یوٹیوبرز کی طرف سے اس کی لوجکس بھی سامنے آ چکی اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی کہ پاکستان کا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا ہم نے ایک بحث سنی کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ انہیں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ان کے ٹرنیور کے اندر جوانا وہ اضافہ کیا جا رہا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ دعوے یہ اپنی موت خود مرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی سچائی تلاش نہیں مل رہی ہے ابھی اس کو رنگ دیا جائے گا کہ شاید ہمارے پریشر کی وجہ سے یا مختلف پریشرز کی وجہ سے جو انہیں حکومت نے یہ ارادہ ترک کیا تو اس کو یہ رنگ دیا گیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی بہرحال جو کچھ بھی ہو گیا اب آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا یہ ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا صاحب ظاہرہ آئین یہ کہتا ہے کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج جو کہ وہ اگلا چیف جسٹس بنے گا اس کے حساب سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے سینئر ترین جج ہے اور وہی چیف جسٹس ہونے چاہیے اس کے والے سے مختلف چیمہ گوئیاں پائے جاتی ہیں مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں اب تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا جس کے بارے میں گزشتہ روز وزیر قانون آزم نظیر طارد صاحب سے ایک صافی نے سوال پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹونٹی فور تک مطلب ٹونٹی فائی لاسٹ ڈیٹا آخری دن ہوگا چیف جسٹس موجودہ قاضی فائز حصہ کا اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس سے پہلے انہیں ایک ریفرنس دیا جائے گا اس کے والے سے بھی آگے جا کے بات کریں گے لیکن انہوں نے یہ اندیا دیا کہ ٹونٹی فور تک اس کا نوٹیفکیشن جو وہ جاری ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا معاملات تیہ پائے ہیں نہیں پائے ہیں کتنے معاملات تیہ پائے ہیں کیا منصور علی شاہ صاحب کے رستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی یا کوئی اور جج بھی ان کی جگہ پہ چیف جسٹس آپ پاکستان نامزد ہو سکتا ہے یہ تو جو بلی تھیلے سے نکالے گی گورنمنٹ وہ تو حکومت نکالے گی اور وہ ٹونٹی فور کا انتظار کر رہی ہے وہ اس سے پہلے نہیں نکالے گی حالانکہ قاضی فائز حصہ صاحب کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ دو تین ماہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا پتہ چل گیا تھا کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ کون ہوگا عمرتہ بندیال صاحب بیٹے تھے اور ابھی ان کے دو تین ماہ رہتے تھے تو اس سے جو نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اب اسی لیے دباو بڑھایا جا رہا ہے اسی لیے جو ہے نا وہ پریشر اس کو دیا جا رہا ہے کہ جناب بتائے حکومت جو ہے نا وہ کیوں لیکن اس کی اور وجوہات بھی ہیں ہم نے خود دیکھی ہیں کہ وہ کس کس طرح سے جو ہے نا وہ وجوہات بنائے گئی ہیں کہ آئینی تنمیم کی آڑ کے اندر اس چیز کا پروپوگنڈا کیا گیا کہ حکومت عدلیہ پر جو ہے وہ حمل آور ہونے جا رہی ہے اور حمل آور کس طرح سے ہونے جا رہی ہے کہ صرف اور صرف منصور علی شاہ صاحب سے خوف ہے کیونکہ انہیں پی ٹی آئی سے لگا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی سے لگا ہوا ہے اور اگر وہ چیف جسٹس آپ پاکستان بن جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ہی آئیں گے وہ ادھر سے وہ چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے اور ادھر سے وہ حکومت کو فارغ کر دیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا اسی لیے ڈیڈلائن بھی دی گئی تھی کہ یہ جو اکتوبر ہے نا یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس حکومت کے لیے اکتوبر جو ہے وہ سب کچھ فائنل ہے یہ پروپوگنڈے ہم نے سارے کے سارے یوٹیوب کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے ان یوٹیوپرز کے ساتھ جو انتشاری ٹول ہے اس کی زبانوں سے ہمیں یہ سارا کچھ سننے کو ملا اب انہوں نے کیا مول بنایا ٹھیک ہے کس طرح سے بنایا کہ جناب منصور علی شاہ صاحب بڑے خطرناک آدمی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہی چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالیں گے جو ہی حلف لیں گے پہلا آلڈر ہی یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جانا وہ اور یہ سارا کچھ فارغ کچھ نہیں رہے گا کچھ نہیں بچے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے کیوں اس لئے حکومت چاہتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا ہر صورت رستہ روکا جائے جو آئینی ترامیم انہیں ان کا بہت شور چرابہ سن رہے ہیں جس کے حوالے سے بار بار یہ باتیں سامنے آتی ہیں ٹھیک ہے کہ حکومت کی وہ اس کے اوپر زور دے رہی ہے تو اس کے حوالے سے یہ پراپوگنڈا کیا گیا حالانکہ آئینی ترامیم کچھ اور چیز ہے ٹھیک ہے بالکل مختلف چیز ہے صرف اس میں سے ایک پوٹ کو پکڑا گیا آئینی عدالت کو اور اس کے پہلے چیف جسٹرز کو کہ حکومت جانا وہ چاہتی ہے کہ قاضی صاحب چونکہ ان کے سپورٹر ہیں قاضی صاحب ان کے ساتھ جانا وہ چلتے ہیں تو اس لئے جو ہم کیا کریں گے کہ انہیں چیف جسٹرز جانا اس آئینی عدالت کا بنا دیا جائے گا جس عدالت کا فیصلہ کہیں پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے حالانکہ اس کے حوالے سے بلاول گھٹو زرداری صاحب جائے ہیں وہ مکمل ایڈوکیٹس کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنا مساعدہ سوشل میڈیا پر رہ دیا ہے کہ لوگ دیکھیں اور اس کے اندر جو کوئی کرنا چاہتا ہے کوئی تجاویز سجیست کرنا چاہتا ہے یا سمتنگ ایلس وہ سامنے لے آئے لیکن اس کے باوجود ایک پراپوگنڈا جاری ہے خاص طور پر جو حکومت مخالفین اور دوسرے لوگ ہیں وہ تو یہ کام کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ اپنا فریضہ سمجھ کے اس کو سرنجا دے رہے ہیں اور جتنا اللوجک جتنا بھی ان سے جانا وہ پراپوگنڈا کیا جا سکتا ہے وہ کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کرتے رہیں گے ایسی آب و ہوا کرنی ہے کیونکہ ان کے پینل پہ ہیں ٹھیک ہے نا وہ ان سیاسی جماعتوں کے ان کے پینل کی اوپر ہیں اور وہ لہذا اسی طرح سے چلیں گے جس طرح ان کو ہدایات ملتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک پوری برگیٹ جو ہے نا وہ وہ بیٹھی جس کا کام اس رفی ہے تو وہ کر رہی ہے کازی صاحب کے والے سے بھی ایسی پراپوگنڈا کیا گیا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کازی صاحب کے خلاف ایک مہم جو ہے وہ شروع ہو گئی ان مختلف انداز سے جو ہے نا وہ ان کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیا ان کو ٹورچر کرنا شروع کر دیا گیا سب کچھ کر لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے جو کرنا ہے وہ کام وہ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ چیز جو نا ابھارنے کی کوشش کی گئی اس کو سامنے لانے کی کوشش کی ساتھ ساتھ یہ چیز پراپوگنڈا کیا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ بڑے خطرناک آدمی ہے ٹھیک ہے اور وہ بس انہیں بننے دیں ایک دفعہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس اور بنتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ تیس نیس ہو جائے گا ایسی کی تیسی پھیر دیں گے سب سے پہلا آلڈر آئے گا حکومت فارغ بانی کو باہر نکالو سب سے پہلے انہیں جو نا آتے ہی فوراں حکومت سنبھال لو اور یہ سارا کو جو نا وہ اس لیے حکومت ان کے رستے کے اندر رکابٹیں ڈال رہی ہیں ان سارے حالات کے باوجود ایک سوال پھر بھی اپنے جگہ پہ برقرار رہتا ہے کہ اگلا چیف جسٹس جا ہے وہ کون ہو سکتا ہے میں نے پہلے کہا کہ کانسٹیوشن یہ کہتا ہے جو ہمارے پاس اس وقت رائے جائے وہ کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ سینئر ترین آدمی جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا اور یہی چلتا آ رہا ہے پہلے اب شاید آئینی طرح حمیم کے ذریعے کوئی حکومت کوئی دو تین چار سینئر لوگوں کی کمیٹی بنانا چاہتی ہے اور پھر کوئی ایسی چائس سامنے لانا چاہتی ہے کہ جناب کسی دو تین نام سامنے آئے ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس جو ہے وہ نومینٹ کر دیا جائے انہیں جو ہے وہ آگے لائے جائے بہرحال حکومت کی بھی بدنیتی ہے نہیں ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی حالات اس کے بھی جناب وہ سارے کے سارے سامنے آتے جائیں گے لیکن ہوتا کہ ہونا کیا ہے کہ ایسا محول کریٹ کیا جائے کہ جس سے کیوس پیدا ہو جس سے جو نے ایک انتشار کی صورت آل جائے وہ پیدا ہو اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام کرا نہ نکلے اگر نہیں نکلتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار شاید خود اتنے نہیں ہوں گے وہ پراپوگنڈا مشینری ہوگی جو آج سے پیچھلے تین ماہ سے مسلسل لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسری جگہوں بیٹھی جو مسلسل جو ہے پراپوگنڈا کر رہی ہے وہ اصل میں ان کے رستے کے اندر رکاوٹ بنے گی پھر کچھ کنڈکٹ ایسا بھی آیا کچھ ایسی چیزیں جو ہے سامنے بھی آئی منصور علی شاہ صاحب کا اور ان کا جو گروپ ہے ججز کا اس کی طرف سے کچھ ایسا رویہ بھی اپنایا گیا جس نے جو ہے لیکن ابھی کچھ ایسی خبریں سپریم کورٹ سے مصول ہو رہی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کی بجائے جسٹس یایہ افریدی ان کا قرآن نکل سکتا ہے وہ اگلے جو نا وہ چیف جسٹس آپ پاکستان ہو سکتے ہیں اور یہ چیز ڈسکلوز کی جائے گی کب ٹونٹی فور کو چوبیس تاریخ کو جو نا وہ اس سے پہلے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا اچانک میڈیا کی زیرت بنے گا کہ لیں جی یہ فلان نام کا جو نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ابھی تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے پی 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 بھی کہہ رہی ہے نون لیگ بھی کہہ رہی ہے دوسری جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں منصور علی شاہ صاحب کے نام کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اندر کھاتے تو ایک گیم چل رہی ہے اگر تو گیم ڈیل ہو جاتی ہے فائنل پھر تو صاف ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب کو کوئی بھی رات نہیں کرے گا لیکن آپ کا اپنا کنڈکٹ بھی کچھ میٹر کرتا ہے لیکن آپ کے اپنے جو آپ نے جس طرح سے معمولے کی ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے میٹر کرتے ہیں تو یہ رستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور جسٹر جائیہ افریدی نے ابھی تک ایسا کنڈکٹ رکھا ہے کہ وہ بہترین چائز ہو سکتے ہیں تو اس لیے اگلا چیف جسٹرس اصل میں دو لوگ منصور علی شاہ اور جسٹر جائیہ افریدی حکومت ان میں سے کسی ایک بندے کو اور جہاں تک ہمارے پاس خبر ہے وہ یہی ہے کہ منصور علی شاہ نہیں بلکہ جسٹر جائیہ افریدی جب وہ بازی لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسٹرس کا تو فیصلہ ہونا ہے اب ایک جنب فل کورٹ ریفرنس قاضی صاحب کے اتزاز میں دیا جائے گا جب وہ ریٹائر ہوں گے اس کی تیاریاں بھی اروج پر ہیں جہاں پہ ریفرنس کی تیاریاں اروج پر ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک گیم جانب وہ شروع کی گئی ہے اور وہ بھی اپنے پورے اروج کی اوپر ہے وہ کیا ہے اتزاز حیثن صاحب نے اس کی خبر دی اسی طرح کچھ دوسرے ذرائع جو ہے وہ بھی خبریں دے رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو کوشش کی جائے گی کہ اس آخری ریفرنس کے اندر بھی ان کو جتنا ان کی تظریر کی جا سکے یا ان کو جتنا جو ہے وہ ڈیگریٹ کیا جا سکے وہ کریں اور یہ کام کریں گے پی ٹی آئی کے وکلا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اندھاتا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے نہ اکل میں اور نہ ہی شکل میں اور نہ ہی ہمارے کنڈکٹ کے اندر کوئی بھی جانا ہمارا کمپیریزن نہیں ہے ہمارے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور ہم بالکل جانا وہ کمال کے لوگ ہیں اعلیٰ درجہ پہ فائز ہیں اور ہمارے سے بڑا جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے وہ پلین مکمل ہو چکا ہے کہ ان کو دروازے پہ روکا جائے گا ٹھیک ہے اللہ کیا جائے گا ساتھی جو سوشل میڈیا پر بیٹھی برگیڈ ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گی اسی وقت جو ہے نا وہ فوراں سے ویڈیوز بننا شروع ہو جائے گی فوراں سے بھی لوگ بننا شروع ہو جائیں گے اور سارا معاملہ جو وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا تو جو ان کا لاسٹ ریفرنس ہے اس کو بھی متنازہ بنانے کی بھرپور جدو جائے جائے وہ وہ تیاری جاری ہے جدو جائے نہیں بلکہ تیاری جاری ہے اور اپنے روح پوری پلاننگ ہو چکی ہے کہ کس طرح سے قاضی صاحب آئیں گے کس طرح سے ان کے رستے کے اندر جانب وہ سارا کچھ رکاوٹیں ڈال لی جائیں گی کس طرح سے ان کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ سارا پروسس جانب وہ بھی اپنی جگہ پہ جاری ہے دیکھنا یہ ہے جیت کس کی ہوتی ہے صاحب ظاہر ہے دوسری طرف دوسرے حلقوں کو بھی یہ خبریں مل رہی ہیں اگر میرے جیسے شخص کو مل سکتی ہیں تو صاحب ظاہر ہے جو ریفرنس کا انتظام کر رہے ہیں انہیں بھی اس چیز کی خبریں مل رہی ہوگی جنسیت موجود ہے وہ سارے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری چیز مینج ہو سکتی ہے تو قاضی صاحب کے اوپر آخری بار وہاں پر بھی کرنے کے لیے تیاری کی جاری ہے کیونکہ صرف اس لیے کہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا حکومت کو ہر فیصلہ جا وہ ان کے حق کے اندر دیا ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس ایسی خبریں بھی ہیں کہ جو برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوا گولڈ سمیت جو خاندان ہے نا وہ اس وقت عمران خان کی جان اور ان کے حوالے سے بڑا پریشان ہے ان کو کس طرح سے یہاں سے نکالنا ہے وہ بہت پریشان ہے ٹھیک ہے وہ بھی پلانی کر رہے ہیں کس طرح سے وہ قلعہ کی ٹیم بنائی جائے جو یہاں سے جائے اور وہاں جا کے کیس لڑے اور پاکستان کی عدلیہ کی تیس نیس پھیر دے اور بانی صاحب کو نکلائے نکلوائے وہاں سے اور وہاں سے وہ اڑیں اور برطانیہ پہنچ جائیں یہ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں اور ساتھ ساتھ دوسری تیاریاں جو ہیں ملک کے اندر وہ بھی اپنی جو ہیں پوری کے پوری اچھے طرح سے جو وہ جاری ہیں اور قاضی صاحب کو آخری ریفرنس کے اندر بھی پوری کوشش کی جائے گی پوری جد و جد کی جائے گی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ڈی گریڈ کیا جائے اور ہر صورت ان کا رستہ جائے وہ وہ روکا جائے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے وہ شخص جو ہمارے سے نظریات مختلف رکھتا ہو جو سوچ مختلف رکھتا ہو یا جو اس کو ہمارے اقتلاف نظریہ سے اقتلاف ہو وہ ہمیں کسی سرج بھی قابل قبول نہیں ہے تو اس لحاظ سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تیاریاں ہو رہی ہوں گی اور اس دن جس دن ریفرنس ہوگا اس دن پھر سے پھٹا ڈالنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور اس کی تیاریاں مکمل ہیں